مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا حالانکہ یہ اس سے بڑی نعمت ہے ایک کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کریں میرے بھائی جی سید علیو میں بہاری بات کر رہا ہوں پتوکی سے جی میرے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی میں پہلے تو تذیبت پیش کرتا ہوں تو ہم مومنین کو اور بلحضور سمام زمانہ کو اور ایک چھوٹا سا شیئر کہہ کے جازت چاہتا ہوں محق بانی آپ کو بہت شکریہ دا کرتا کہ آپ اس طرح کا شوچ لارے ہیں جزاک اللہ جی میں یہ شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حدا کا گھر علی مولا کا حسان ہو گیا ورنہ خدا جانے یہ بد کب تک ہمارے ہم سفر رہتے حدا کا گھر علی مولا کا حسان ہو گیا ورنہ خدا جانے یہ بد کب تک ہمارے ہم سفر رہتے اے جب انہیں ابن آدم علم کے اس در کو دعا دے اگر یہ در نہ ملتا تو تیرے سجدے در بدر ہوتے جی بہت میرے پنے جزاک اللہ علامہ صاحب فضائل کے اوپر تھوڑا سامیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انا مدینت العلم وعلیون بابوہا میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے سرکار دعوت دے کر جا رہے ہیں کہ اگر کبھی علم کے شہر کی طرف رجوع کرنا ہو تو در مولا کائنات پر آ جانا جب در مولا کائنات تک پہنچ جاؤ گے تو شہر نموت میں داخل ہو جاؤ گے اس لیے کہ جب شہر نموت تک پہنچ جاؤ گے تو توحید کا دروازہ تمہیں مل جائے گا بنیاد قرار دے دی ہے سرکار ختمی مرتبت نے دروازے کو علی کی طرف نسبت دے کر کہ علی جو ہے یہ علم کا دروازہ ہے فہم کا دروازہ ہے یقین کا دروازہ ہے تدبر کا دروازہ ہے معرفت کا دروازہ ہے توحید کا دروازہ ہے کوثر کا دروازہ ہے سبیل کا دروازہ ہے سچائی کا دروازہ ہے قرآن مبین کا دروازہ ہے اور اسی لئے سرکار دو عالم نے اشارت فرمایا القرآن علی کے ساتھ ہے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کام زندگی میں وہ کرتا ہے جو قرآن اسے ہدایت دے رہا ہے اور صیرت وہ بیان کرتا ہے جو صیرت محمد اس لئے کہ مولا کائنات نے اشارت فرمایا کہ مجھے رسول نے ایسے علم دیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے اب اگر اس پر غور کر لیا جائے یہ نہیں کہا اسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں کا دودھ پلانا اور ہے اور طائر کا دانا بھرانا اور ہے ماں جب دودھ پلاتی تو پہلے غزہ حاصل کرتی ہے لیکن طائر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جیسا دانا وہ لے کے آتا ہے ویسا دانا وہ اپنے بچے کے دہن میں منتقل کرتا ہے جو خالی کے کائنات نے وحی کے ذریعے نبی کو علم دیا بغیر کسی تبدیلی کے نبی نے زبان مبارک چسا کر وہ علم علی کے سینے میں منتقل کر دیا اسی لئے کہا گیا یہ شان ہے مولا کائنات کی اور بستر پر اپنے لٹا دیا گیا حجرت کی شب تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام خطرے کے بستر پر سو رہے ہیں کوئی آرام کا بستر نہیں ہے چالیس برہنا اور امانتیں رسول نے امانتیں دیں یہاں پر پوچھا جب صبح ہوئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا علی آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا کہا نہیں ڈر مجھے نہیں لگا کہا ڈر کیوں نہیں لگا کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ڈر میرے قریب آ نہیں سکتا کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ موت آپ کو آ جائے گی کہا نہیں مجھے یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی کہا اس کی کوئی دلیل ہے کہا دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے تو وہ یہ کہہ کے جا رہے تھے علی یہ کافروں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا تو مجھے اپنی زندگی کا یقین ہو گیا تھا کہ جو نبی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے صادق نبی ہے یاسین نبی ہے طاقہ نبی ہے مزمل نبی ہے جو کچھ نبی نے کہا تو اس یقین کے ساتھ علی نے اطاعت پیغمبر بھی کی ہے اور اتباہ پیغمبر بھی کیا ہے اور جانا شینی کا حق کل بھی علی کے پاس تھا جانا شینی کا حق آج بھی مولا کائنات کے پاس موجود ہے جتنی بھی علامہ صاحب ہم بات کریں تو میرے خیال میں اس پروگرام کا خیر دورانی آئی بہت کم ہے تو حضرت علی کرمولا و جن کریم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے آپ کچھ اقوال نہ ہمیں سنائے جو ناظرین بھی ایک شارح الحدیث نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی ناطق قرآن ہے کیا مطلب یعنی اگر دنیا میں چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کو دیکھ لیں من صررہ ان ينظر الى القرآن ناطق فل ينظر الى علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی جس کو یہ بات پسند آئے کہ وہ دنیا میں بولتا ہوا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف دیکھ لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے اقوال اچھا اقوال الہامی اقوال ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس بلندی سے وہ اقوال اختیار کی جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور حکمرانوں کو بھی اقل شرافت علم قوت اختیار یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں اور یاد رکھنا کہ جب بارش قطرے نیچے بہاتی ہے تو ساپ اور سی پی دونوں کے موں کے اندر بارش کے قطرے جاتے ہیں مگر ساپ کے موں میں جا کے زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سی پی کے موں میں جا کر موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے اے اللہ کے بندو تم میں سے جس کو نعمت ملے وہ خدا کی نعمت کی بارش ہے اس کو زہر نہ بنانا دھرتی پہ دکھ نہ پیدا کرنا بلکہ قوم کے لیے امت کے لیے خلق خدا کے لیے راحت کا آسامان پیدا کرنا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے میں اب آخری قول اگر کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر وقت تک کرنا اس لیے کہ اگر آخری کے اندر تم کو جو نتیجہ ملے گا اس سے یا تو ایک سچا دوست تمہارے ہاتھ میں آئے گا یا پھر ایک اچھا سبق تم کو ملے گا حضرت باروک عاظم رضی اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا اگر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو رہنما رہبر اور امام مقرر کریں گے تو فلاح پا جائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فلاح اور حکمت کے چشمیں پھوٹتے ہیں حضرت علی کی ذات سے پھوٹتے ہیں ناظرین کیونکہ گفتگو میں نے کہا نا کہ یہ ایسی ہے کہ بتا دل چاہتا ہے بس سنتا رہے اور جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے کسی نے پوچھا حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے سب سے زیادہ عبادت گزار کسے پایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کو اس سے بڑا عبادت گزار اور پرہزگار کسی اور کو نہیں تو ناظرین یہ گفتگو تو خیر چلتی رہے گی علامہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اب آپ ہمیں کچھ ایسا سنائیں ایسے تو اکثر آپ سے سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی موقع کی مناسبت سے بلکم بلکم میں پیش کر رہا ہوں قبلہ نے ماشاءاللہ ایک حدیث پہ روشنی ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا مدینہ تلعلم والی انبابوہا آج جو یہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ شہر میں تو پہنچنا چاہ رہے ہیں شہر کی جستجو تو ہے لیکن یقین دروازے کے بغیر کیسے شہر میں پہنچ جائیں گے تو علی جو ہیں وہ اس کا دروازہ ہیں اور یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہر ہیں جس کا علی دروازہ ہیں بس اسی روشنی میں کلامیں پیش کرنا چاہوں گا مولا علی کے فضال پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سمات کیجئے گا سلامت رہیے آپ ہے شہر علم محمد علی ہے دروازہ ہے شہر علم محمد علی ہے دروازہ کبھی بھی شہر کی جانب جو جانا چاہوں گے قسم خدا کی جو دل میں نہیں ہے وہ پہلی تو شہر علم کا دروازہ بند پہوں گے علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ کہ کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن ستارہ دیکھ کے ہترا علی کا دروازہ ستارہ دیکھ کے ہترا علی کا دروازہ ستارہ اور مولا کی ولاد بھی خدا کے گھر میں شہاد بھی خدا کے گھر میں کہ قسم ہے خان کا باب تیرے تبسم کی کہ خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ سبحانہ رسول جب شب میں راجب عرش پر پہنچے تو فراز عرش پہ دیکھا علی کا دروازہ اور عرش شہد وہ طور پاس پشکران کہ مخالفین یہ سوچ کرے یا نہ پہنچے